اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کر کے اس کو چھپانے کا کام نہ کرے اس لیے حکومت وقت نے اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی لیکن جا بجا مختلف مقامات پر اس کے اشارے بہت واضح انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام کبھی کبھار یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیکم کی جو شہادت کا اشراہ ہے وہ آج کل کے دنوں میں شیعوں نے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے تک ایسی کوئی ہمیں تاریخ نظر نہیں آتی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہادت پہلے کے لوگ نہیں منایا کرتے تھے لیکن بعد کے لوگ اور آج کل یہ شہادت منانے کا سسلہ شروع ہوا ہے اور پھر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے خود شیعہ کتابوں کا بھی حدتہ مطالعہ کیا ہے تو شیعہ کتابوں کے اندر بھی کوئی ایسی مستند اور معتبر روایت موجود نہیں ہے جس میں حضرت زہرہ پر ڈھائی جانے والے مظالم کا ذکر ہو ویسے تو یہ موضوع بہت سا تفسیری ہے اور اس کے اوپر کئی دفعہ گفتو کی جا چکی ہے اور سب سے بنیادی بات یہ بیان کرنی چاہیے کہ دیکھئے تاریخ کے اندر عام طور پر وہ باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جو حکومت لکھوانا چاہتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے ویسے ہی کتابت ہوتی ہے اور ویسے ہی تاریخ لکھی جاتی ہے اور یہ صرف اسلام کی تاریخ کا معاملہ نہیں ہے چاہیے یہودیت کی تاریخ اٹھا لیجئے عیسائیت کی تاریخ اٹھا لیجئے اور حتی ملکوں کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو ویسی لکھی ونظر آئے گی کہ جیسے پاکستان کے حکمران یا صاحب اقتدار لوگ لکھوانا چاہتے ہیں اس طریقے سے سعودی عرب کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ آل سعود کی تاریخ آپ کو ویسی نظر آئے گی کہ جیسے آل سعود لکھوانا چاہتی اور اس طرح سے آپ امریکہ اور یورپ اور ہر جگہ کی تاریخ کے بارے میں قیاس کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں تو اسلام کی تاریخ اصل میں حضور سروے کائنات نے نہیں لکھوائی یا جو اصل میں اسلام کے جن کو حق بنتا تھا کہ امامت کریں اور جو اس زمانے کے بڑے بڑے عالم تھے اور فقی تھے انہوں نے نہیں لکھی ہے بلکہ بادشاہوں کے کہنے پر بہت زیادہ تاریخ لکھی گئی ہے اور وہی بیان کیا جاتا تھا ممبروں سے کہ جو بادشاہ وقت چاہتا تھا تو چونکہ اہلِ بیت ہمیشہ بادشاہ وقت کے مقابلے پر رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ظلم کا سامنا کیا ہے اور ہمیشہ ان کی بات کو دبایا گیا ہے اور ان کو بولنے کی اجاتی نہیں تھی ممبر پر آنے کی اجاتی نہیں تھی گفتو کر نہیں سکتے تھے اپنے محافل بربا نہیں کر سکتے تھے یہاں تک کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو کچھ ایسے عرصے بھی آتے ہیں کہ اس کے اندر صرف بچے کا نام علی رکھنے پر یا اہلِ بیت میں سے کسی فرد کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنے پر اسے قتل کر دیا جاتا تھا حقوق بن کر دیا جاتے تھے اور بڑی زلت کا سامنا ہوتا تھا زندان کبھی جانا پڑتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ اہلِ بیت کے مفاد میں کبھی بھی تاریخ نہیں لکھی جا سکتی وہی تاریخ لکھی گئی ہے کہ جو حکومت کے مفاد میں تھی اور کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت جو اپنے اوپر ایک جرم آئد ہو رہا ہے اس کو وہ باقی رکھے اور اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کر کے اس کو چھپانے کا کام نہ کرے اس لیے حکومت وقت نے اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی لیکن جا بجا مختلف مقامات پر اس کے اشارے بہت واضح انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں اور اگر ہم خود سلسلے کو دیکھیں اصل واقعے کو چھوڑ بھی دیں تو ذہر سی بات ہے کہ واقعے سے پہلے کے بھی کچھ حالات ہوتی ہیں اور واقعے کے بعد کے بھی کچھ حالات ہوتی ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ کو پذیر ہوا ہے جب بھی تاریخ کو ہم سمجھنا چاہیں گے تو تاریخ کو ہمیں پذل کی طرح سمجھنا پڑے گا اگر پذل کے اندر ایک درمیان میں کوئی چیز غائب ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس کے اطراف کی چیزیں کیا ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جو غائب چیز ہے اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے تو سیدہ کائنات کی شہادت سے پہلے حضور سروع کائنات کا بار بار یہ اشارہ دینا کہ اے علی تمہیں میرے بعد ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں صبر سے کام لینا ہے جتنا تم پر ظلم ڈھائے جاگا اتنا کسی پر ظلم نہیں ہوگا حتیٰ بعض روایات کے اندر باقیدہ بیان کیا جو کتبہ الیسونت کے اندر بھی موجود ہے فرائد السمتین کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ شہدازی نے فرمایا تھا کہ تمہاری پسنیاں توڑی جائیں گی آپ کی محسن کو شہید کیا جائے گا آپ پر جلتہ ہو دروازہ گرائے جائے گا اور سیدہ کائنات کے اوپر مظالم کے علاوہ باقی جو ہستی ہیں پنجتن میں سے امام حسن کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر پیغمبر نے پہلے ہی کر دیا امام حسین پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کیا مولا علی پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کیا تو حضور نے پہلے ہی کچھ باتوں کی طرح اشارہ کیا تھا کہ یہ ہوگا اور ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد بھی جو ہمیں اشارے نظر آتے ہیں وہ بھی پیدا چلتا ہے کہ سیدہ کائنات پر ظلم ڈھائیا گیا ہے مثال کی طرح پر اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ سیدہ کائنات کتنے عرصے زندہ رہیں حضور سروے کائنات کے بعد تو تاریخ خاموش ہے اور مختلف باتیں بہن کرتی ہیں اسی طرح سے ہم سوال کریں کہ سیدہ کی شہادت کے بعد کتنے اصحاب تھے کہ جو سیدہ کی جنازے میں شریک تھے اتنی بڑی ہستی کا جنازہ ہے تو بتایا جاتا ہے کہ چند افراد تھے اور جو حکومت کے افراد تھے ان کو تو باقید سیدہ نے وسیعت میں کہا تھا کہ ان کو میرے جنازے میں شریکت کی اجازت نہیں ہے تو شہادت کے بعد بھی انڈیکیشنز ایسے موجود ہیں جس سے بدا چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ان افراد کی وجہ سے یہ واقعہ وہ کو پذیر ہوا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم محشر کی روایتوں کا ذکر کریں کہ محشر میں بھی بھی کس طریقے سے تشریف لائیں گی اس کے اندر بھی ایک مظلومیت کا پہلو ہمیں روایت کے اندر بار بار نظر آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں حسین کا خون آلود لباس ہوگا کہیں پر ہے کہ غازی عباس کے شانے ہوں گے کہیں پر ہیں اپنے محسن کے ساتھ تشریف لائیں گی کہیں پر ہیں اپنے علی حضر کے ساتھ تشریف لائیں گی تو یہ بھی بار بار انڈیکیشنز دے رہی ہے کہ یہ واقعہ وہ کوپذیر ہوا ہے اور اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے ان میں سے ایک روایت اور ایک حصہ ہم آج آپ کی خدم بیان کر رہے ہیں کہ جو نہ صرف اہل تشریف کتابوں میں بلکہ اہل سنت کتابوں کے اندر بھی پائے جاتا ہے اور اس روایت کا ایک اہم حصہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے پہلے ہم صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدم پیش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس روایت کی کچھ حصے کو حصف کیا گیا ہے اور موجود نہیں ہے وہ حصہ ملائزہ فرمائی گا صحیح بخاری جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو تین پر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت کے اندر ایک حصے کی طرف تو اشارہ ہے لیکن جو حصہ ہم بطرح خاص آپ کی خدمت بین کرنا چاہ رہے ہیں وہ جملہ موجود نہیں ہے برحال اس روایت کو بھی دیکھ لیجئے گا انعائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے لہذا اس انداز میں انہوں لکھا کہ جناب عائشہ سے روایت ہے قالت وہ کہتی ہیں کہ اقبلت فاطمت تمشی کہ ان نمشیتہ مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سیدہ کا انہا تشریف لاتی تھیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے حضور تشریف لا رہے ہیں ان کا چلنے کا انداز ویسے ہی تھا کہ جیسے پیغمبر اکرم کا ہوتا تھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا مرحبا بابنتی خوش آمدید میری جان میری بیٹی تمہیں میں ویلکم کرتا ہوں ثم اجلسہا عن یمینہی پھر یا اپنے دائیں طرف بٹھایا او عن شمالہی اپنے بائیں طرف شہزادی کو بٹھایا ثم اصر الیہا حدیثا پھر ایک راز سیدہ کا اینہ سے بیان کیا فبقت اس جملے کا کہنا تھا اور اس راز کا سننا تھا سیدہ کا کہ سیدہ ایک آنات رونے لگی فقلتو لہا لما تبکینا تو میں نے بی بی سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں ثم اصر الیہا حدیثا فضحقت پھر دوبارہ سے پیغمبر اکرم نے ایک بات بی بی کو بیان کی فضحقت اور اس پر شہزادی ہسنے لگی فقلتو ما رأیتو کل یوم فرحا اقربا من حسن تو جناب عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا جس میں رونے کے ساتھ فورا نہیں پھر حسی آ جائے اور اتنا قریب قریب ہو ایک دفعہ بھی تھوڑی دیر پہلے گریہ کر رہی تھی اور پھر اب مسکر آ رہی ہیں ایسے دن میں نے کبھی نہیں دیکھا فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ تو پھر میں نے بی بی سے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا حضور نے فَقَالَتُو بِی بِی نے فرمایا مَا كُنْتُ لِأُفْشِ يَسَرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں رسول اللہ کا راست فاش کرنے والی نہیں ہوں اور بی بی کا نا جانے اس جملے سے قصد کیا تھا لیکن ایک اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کچھ تھی جو پیغمبر کے راست کو فاش کیا کرتی تھی لیکن میں وہ نہیں ہوں جو پیغمبر کا بتایا راست فاش کرو حَتَّى قُبِذَ النَّبِي یہاں تک النبی زنیا سے ویسال فرما گئی فَسَأَلْتُهَا اور پھر میں نے دوبارہ جا کر بی بی سے سوال کیا فَقَالَتُ اس وقت بی بی نے فرمایا اَسَرَّ إِلَيْهَا پیغمبر نے مجھے یہ راست بتایا تھا کہ اِنَّ جِبْرِيْل کَانَ يُعَارِذُنِ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً کہ ہر سال جبرائیل مجھ پر پورا ایک قرآن نازل کیا کرتے تھے وَإِنِّي عَارَذَنِي الْعَامَ أَمَّرَّتَيْنِ لیکن اس سال جبرائیل نے دو مرتبہ میروں پر قرآن پورے کا پورا نازل کیا وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَذَرَ عَجَلِي اور میں اس بات کو نہیں دیکھ رہا مگر اس طرف اشارہ کی میری موت اب قریب ہے وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لَحَقًا بِ اور تم سب سے پہلی ہوگی اہل بیت میں سے کہ جو مجھ سے ملحق ہو جاؤ گی فَبَقَئِتُ تو پھر میں نے گریہ کیا حالانکہ یہ جملہ ہے کہ تم سب سے پہلی ہوگی جو اہل بیت میں مجھ سے ملحق ہوگی اس پر بی بی نے مسکرائیا ہے کہ بابا جان میں آپ سے فوراں ہی ملاقات کے لیے آ جاؤں گی اور میری مشکلات کا عرصہ کم ہوگا لیکن اس روایت کے اندر جو صحیح بخاری میں لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں پر مسکرانے چاہیے تھا بی بی کو اور مسکرائی ہیں بی بی وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ گریہ کیا ہے برحل پھر کس بات پر مسکرائی فَقَالَ اور اس کے بعد پیغمان نے فرمایا اَمَا تَرْوَيْنَا أَن تَكُونِ سَيِّدَةَ نِسَائِ اَهْلِ جَنَّتِ اَوَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ کہ بیٹی کیا تم اس بات پر آزی نہیں ہو کہ تم جنت کی تمام خواتین کی سردار ہو یا تمام مومنین کی سردار تمام مومن خواتین کی سردار ہو فَضَحِقْتُ لِذَالِكَ تو اس پر شہزادی کہتی ہے میں نے مسکرائی ہے اور میں اس کے اوپر خوش ہو گئی بہرحل یہ روایت ہمیں صحیح بخاری میں اس انداز میں ملتی ہے لیکن اگر ہم دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر تفصیل موجود ہے اور واقعے کو مکمل انداز میں بیان کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پرانی کتاب ہے المعجم الكبیر تبرانے کے لکھی ہوئی کتاب جل نمبر بائی صفحہ نمبر چار سو سترہ پر تقریباً اس سے ملتی جلتی روایت ہے جو لکھی گئی ہے کہ ایک راوی ہے جو بیان کرتے ہیں کہ جناب عائشہ کہا کرتی تھی یعنی بار بار وہ اس بات کو یاد دلائے کرتی تھی اور بار بار ان کی زمان سے یہ چیز نکلا کرتی تھی کیا چیز انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ اللہی قوضہ فیہی وہ بیماری کے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے قال لفاطمہ اس حالت میں بی بی کو یہ فرمایا تھا یا بنیہ احنی علیہ بیٹی تم میری طرف جھکو اور میرے قریب آجو پھر فأحنت علیہی تو جناب سیدہ پیغمبر کے قریب ہو گئی فَنَا جَاهَا سَاعْتًا تو ایک گھنٹے تک یا ایک حصے تک اور ایک وقت تک پیغمبر اپنی شہزادی سے گفتگو کرتے رہے ثُمَّنْ كَشَفَتْ وَحِیَةَبْكِ اور پھر جب بی بی دور ہوئی تو اس وقت بی بی کی آنکھوں میں آسو تھا اور بی بی گریہ فرما رہی تھی اور راوی کہتا ہے وَعَعِشَةُ حَادِرَةَ اور جناب آئیشہ وہیں پر موجود تھی لیکن جناب آئیشہ سے اس راز کو ذکر نہیں کیا ثُمَّقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ پھر پیغمبر اکرم نے دوبارہ سے بعد ذالک بساعتن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے فرمایا اِحْنِي عَلَيَّ يَا بُنَيَّ بیٹی میری طرف دوبارہ سے جھکو فَأَحْنَتْ عَلَيْهِ تو جنابی سیدہ پھر پیغمبر کے قریب تشریل لائے فَنَا جَاهَ سَاعْتَن پھر دوبارہ سے پیغمبر نے اپنے بیٹی سے کلام کرنا شروع کیا اور کافی تولانی ایک گھنٹے تک اور ایک وقت کے حصے تک گویا کلام کیا سُمَّنْ كَشَفَتْ عَنْهُ اور پھر بی بی نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا فَضَحِكَتْ تو اس وقت بی بی نے مسکر آیا اور بی بی خوش ہو گئی قَالَتْ عَائِشَةَ جناب عائشہ کہتی ہے فَقُلْتُ عَيْ بُنَيَّ اے بیٹی اَخْبِرِينِ مَاذَا نَاجَا کی عَبُوْكِ دیکھیں کہ یہ بھی اہل سنت کتاب ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عائشہ نے سوال کیا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا نے تم سے ابھی کیا راز کی بات کی ہے فَقَالَتْ فَاطِمَةِ تو اس وقت جنابی سیدہ نے فرمایا نَاجَانِ عَلَى حَالٍ سَرٍ یَحَالِ سَرٍ کہ پیغمبر نے مجھ سے راز کی بات بیان کی ہے جو سرگوشی کی بات ہے اگر وہ بات ویسی سب کو بتانے والی ہوتی تو پیغمبر سب ہی کو بتا دیتے کیوں مجھے اکیلے میں اس راز کا ذکر کیا ہے یعنی وہ بات چھپانے والی تھی تو وہ چیز جو چھپانے والی ہو وہ میں بیان نہیں کر سکتی ذَنَنْتِ اَنِّ اُخْبِرُ بِسِرِّ کیا تُو یہ خیال کرتی ہے کہ میں تجھے وہ راز بتا دوں وَهُوَ حَيٌّ جبکہ میرے بابا زندہ ہے فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَائِشَةٌ تو یہ بات جناب عائشہ کو بہت بری لگی اَيَّكُونَ ثَرًّا دُونَهَا کہ انہیں وہ راز نہیں بتایا گیا جو جناب سیدہ کو بتایا گیا فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ پھر جب پیغمبر کا وصال ہو گیا قَالَتْ عَائشَةٌ لِفَاطِمَةٌ تو جناب عائشہ نے پھر جناب فاطمہ سے یہ کہا یا بنیہ اَلَا تُخْبِرِنِي بِذَلِكَ الْخَبْرِ کیا تُم اب مجھے وہ بات نہیں بتاؤ گی قَالَتْ تو شہزادی نے فرمایا اَمَّا الْآَن فَنَعَمْ ہاں اگر ابھی تم نے سوال کیا ہے تو ٹھیک ہے میں اب بتاتی ہوں کیونکہ جو راز بتانے والا تھا وہ راز بتا کر مجھے چلا گیا ہے اور اب جو پابندی تھی مجھ پر وہ ختم ہو گئی ہے نَا جَانِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اب یہ بھی عجیب بات ہے جبریل کے نام کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے کَانَ يُعَارِذُهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً یا ظاہراً کانہ کی جو ضمیر ہے اس سے مراد حضور صوروی کانہات بھی ہو سکتے ہیں اگر لکھنے والے نے اس نہیں ایسے لکھا ہو کہ پہلی مرتبہ جس پر میں گریہ کر رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ جبریل ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجھ پر لے کر آتے تھے وَأَنَّهُ عَارَذَهُ بِالْقُرْآنِ الْعَامَ مَرَّتَئِن لیکن اس سال دو مرتبہ قرآن مجھ پر لے کر آئے ہیں وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن نَبِيٌ إِلَّا عَاشَ نِسْوَ عُمَرَ الْعُمَرَ الَّذِي قَبْلَهُ اور جبریل نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو مجھ سے پہلے والے نبی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ان سے پہلے والے نبی جتنی انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اس سے آدھی زندگی بعد والا نبی گزارتا ہے وَأَنَّهُ أَخْبَرْنِي أَنَّ عِيْسَ بْنَمَرْيَمْ عَاشَ اِشْرِينَ وَمِئَتَسْيَنَةً اور انہوں نے یہ مجھے خبر دی کہ جناب عیسیٰ نے ایک سو بیس سال کی زندگی گزاری تھی وَلَا أَرَانِي إِلَّا ذَاهِبًا إِلَّا رَأْسِ سِتِّينَ اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر یہ کہ میری عمر ساٹھ برس کے قریب ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک سو بیس گزاری تھی اب میں مجھے ساٹھ برس کی زندگی ملی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی بلکل ساٹھ تک پہنچ گئی ساٹھ ختم ہونے والا ہے میری زندگی کا ساٹھ سال تو اب مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا فَأَبْقَانِ ذَالِك تو شہزادہ فرماتی ہے اس بات نے مجھے رولا دیا وَقَالَ يَا بُنَيَّ اور پیغمبر نے یہ بھی اشار فرمایا کہ اے میری جان مسلمان خواتین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اتنی مصیبتیں اڑھائی جائیں جتنی تجھ پر اڑھائی جائیں گی فَلَا تَكُونِ أَدْنَا مِنْ اِمْرَةٍ صَبْرًا تو تم ایسی خاتون نہیں بننا جس کا صبر کم ہو یعنی تمہیں صبر کرنا ہے اب ہمارا سوال ناظرین کرام سے یہ ہے کہ کون سی مصیبت ایسی ہے جو پیغمبر کے جانے کے بعد سیدہ کائنات پر آئی ہے کیا پیغمبر کے جانے کے بعد بہت زیادہ توفانی بارشیں ہوئیں آفتیں آنا شروع ہو گئیں زمین میں زلزلہ آیا ہے کون سی ایسی آفت آئی ہے جس کے بعد شہزادی کو کہا جائے کہ شہزادی نے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں باقی خواتین کی نظبت تو ہمیں کوئی قدرتی آفت تو اس زمانے میں نظر نہیں آتی کہ قدرتی آفت کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوئی ہو نہ ہی ہمیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جیسے بعض افراد ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری تھی اور وہ اس موقع پر شروع ہوئی کون سی بیماری تھی جس کا نہ کوئی سابقہ نظر آتا ہے نہ کوئی لائقہ نظر آتا ہے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے یہ کون سی بیماری ہے یہ بیماری کس جگہ پر تھی پائے مبارک میں تھی دست مبارک میں تھی سینے مبارک میں تھی شکم مبارک میں تھی سر مبارک میں تھی کہاں تھی یہ بیماری پس یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بیماری تھی اور انتقال ہو گیا تو کون سی بیماری تھی کہ جس بیماری کے اندر شہزادی نے انتقال کی اور کیا یہ بیماری ایسی ہے کہ جو کائنات میں کسی اور خاتون کو نہیں پیش آئی تھی اور صرف جنابی سیدہ کو یہ بیماری نعوذ بلہ لگی تھی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کوئی آفت کوئی مصیبت اور کوئی مشکل ایسی ہے کہ جو جنابی سیدہ پر آئی اور کسی اور بی بی پر وہ مشکل نہیں آئی اور اگر اس کی جانچ پرتال کی جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ مشکلات ایک تو ان کی بے احترامی اور حرمت پامال کرنے کے مشکل یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر بھی رہ کر گریہ کرتی ہیں اور اپنے حق کو یاد کرتی ہیں اور اپنے مقام کو یاد کرتی ہیں تو وہ گھر کے اندر بھی سکون سے نہیں رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ دروازہ کے جس پر ملائکہ بھی آکا سلام کیا کرتے تھے خود حضور کئی مہینوں تک آ کر السلام علیکم یا احل بیت النبوہ کہا کرتے تھے اس دروازے پر لکڑیاں لا کر جلا دیا گیا اور شہزادی درو دیوار کے ترمیان آ کر بلکل نحیف ہو گئی اور مسل دی گئی یہاں تک کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور شہزادی کا بدن چکناچور ہو گیا اور شہزادی اسی حالت کے اندر اپنے بابا سے جا ملی اور اس کا ذکر بھی بعض دفعہ کچھ اپنے سکولر کہنے والے افراد کہتے ہیں کہ صرف یہ جو روایت ہے یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر ہے شیعہ نیرٹیف بھی یہ ہے اصل میں کہ یہ ساری روایتیں چلی ہیں عبان بن ابی عیاش سے اور عبان بن ابی عیاش یہ بہت کذاب آدمی تھا بڑا جھوٹا تھا اور یہ بڑی تعمتیں لگایا کرتا تھا اور اس نے اپنی طرف سے قصے کہانیاں بتا دی پہلی بات تو یہ کہ عبان بن ابی عیاش اس قسم کا نہیں ہے جس طرح سے بیان کیا گیا ہے بلکہ یہ بہت سے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم کے راویوں سے بہت بہتر ہے دوسری بات یہ کہ اگر عبان بن ابی عیاش کو ہم ایک طرف رکھ دیں تو کیا ایک ہی روایت ہے اور ہزاروں راوی ہیں جو اسی واقعے کو بیان کرنے والے ہیں اور ان میں سے صرف ایک روایت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جو بہت ہی قدیمی کتاب حتی صحیح بخاری کے جو استاد تھے امام بخاری کے جو استاد تھے انہوں نے لکھی مسننف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا صرف ہم ایک حصہ بیان کر رہے ہیں جس میں خود خلیفہ سانی نے جا کر یہ کہا کہ خدا کے قسم اگر دوبارہ سے علی اور زبیر گھر سیدہ میں جمع ہوئے خدا کے قسم میں اس کو آگ لگا دوں گا اور اس کا ذکر انہوں نے باقاعدہ کیا ہے یہ دیکھئے گا آپ کے سامنے یہ روایت موجود ہے مسننف ابن ابی شیبہ ملاحظہ کیجئے گا جل نمبر سانس صفحہ نمبر فور چھٹی ٹو پر یہ روایت ہے جس میں اگر ہم اسٹارٹنگ سے یہ روایت دیکھیں تو دیکھئے گے اس میں ابان بن ابی آیاش کا کہیں ذکر نہیں ہے محمد بن بشر انہوں نے حدیث بیان کی ابان بن ابی آیاش نہیں کہیں پر بھی ابان بن ابی آیاش کا نام نہیں ہے لیکن یہ واقعہ دوسرے راویوں نے بھی ذکر کیا ہے اور جس کے اندر پورا سلسل سند مختلف ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار روایات موجود ہیں آگے دیکھئے کہ ہم بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ جب خلیفہ اول کی بیعت کر لی گئی پیغمبر اکم کے بعد اور حضرت علیہ مرتضی اور جناب زبیر جناب شہزادی کونین کے گھر پر آتی تھی تاکہ اس مسئلے کے اندر ایک دوسرے سے مشاورہ کریں اور مشورت کریں کیونکہ جناب زبیر بھی ایک طرح سے رشتدار ہوتے تھے مولا علیہ السلام کے یعنی دور کر رشتداری تھی تو یہ خبر جب خلیفہ ثانی تک پہنچی تو انہوں نے آ کر شہزادی کو یہ دھمکی دی کہ خدا کی قسم مجھے آپ کے بابا کے علاوہ کسی سے تنی محبت نہیں تھی اور آپ کے بابا کے بعد آپ سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے لیکن اس کے باوجود میں خدا کی قسم کا آگر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ چیز مجھے روکے گی نہیں اس بات سے کہ یہ افراد اگر دوبارہ آپ کی گھر میں جمع ہوئے ہیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں یہ کون کس سے کہہ رہا ہے اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بھی بات نہیں ہے اتنی وادسی بات ہے جو ایک بہت بڑے اہل سنت عالم بدین نے ذکر کی تو ذرا ہم ان افراد کو کہیں گے جو اپنے آپ کو سکولر سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر لیکچر دینے کا مطلب کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے مفتی آزم ہو گئے ہیں تو ذرا اپنے سے پہلے جو مفتی آنے آزم تھے اور جو علماء حضرات گزرے تھے ان کی تھوڑی سی تحریر پڑھ لیا کریں اور اس موضوع پر متعلق کر لیا کریں تو پتہ جل جائے گا کہ جناب سیدہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ